آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پہ اور آج ہم لوگ بات کریں گے ڈی ٹی پر اس بھی ٹی جی ٹی پوسٹ کوڈ باون بٹے اکیس کے تعلق سے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی دس پندے دن پہلے پوسٹ کوڈ تریپن بٹے اکیس کا فائنل کٹ آگیا ہے اور ان کے پاس ڈی او ای کی طرف سے میل آگیا ہے آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے آپ کا پروسس ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی گا 53 بٹے اکیس کی آپ لوگ ویٹ کیجئے گا نیکسٹ ویک میں آپ کو ضرور سے ضرور جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا ڈی وائی کب تک ہوگا ٹی جی ڈی پنجابی والوں کا ڈی ڈی ہو چکا ہے اب بات کریں گے 53 بٹے اکیس کی تو ان کا بھی جو ہے وہ جلد ہی آ جائے گا جیسے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا ڈی او ای کی طرف سے آپ کو انفورمیشن ڈی جائے گی چوک انڈیسٹر اکیڈمی پر آپ لوگ بنے رہی ہیں تو باون بٹے اکیس واروں کا جو ہے وہ کافی دن سے انتظار ہے فائنل کٹ آف کا کیونکہ ان کے جتنے بھی ریکال نوٹیس ہے وہ سارے آگئے ہیں او بی سی کا جو ایشو تھا وہ بھی جو ہے وہ آلریڈی ختم ہو گیا اب کافی سارے بچے جو ہیں وہ اس بات کو لے کے پریشان ہیں کہ سر ہمارا جو فائنل کٹ آف ہے یعنی کہ کہ سکتے ہیں جو فائنل ریزلٹ ہے وہ کپ تا گائے گا کیونکہ ابھی بچوں کے مند میں جو ہے وہ ایک طرح کی پروبلم کریٹ ہو جائے کہیں پریشانی نہ ہو ان کے ریزلٹ کو لے گیا یا ان کے کوئی ڈوکومنٹ کو یا کوئی اور ڈیفیسینسی نہ تھی ہی بہلے دی پلس پلس بی تی بتی نے ابھی دس بارہ دن پہلے نوٹس جاری کیا تھا جس میں تین تیٹیو ڈیٹ اس میں مینشن کی گئی تھی کہ آپ کا اس کوڈ کا اور اس سبجک کا جو ریزلٹ ہے وہ ان تاریخ میں جواہو شو کر دیا جائے گا آپ لوگوں نے بھی وہ نوٹس دیخ لیا ہوگا ہم لوگوں نے کو شرمیڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو انفرم کر دیا تھا اجوال انسٹرگرام کومنٹی ٹیپ اور بھی دیگری جنگیں ہم نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفرمیشن ڈی ڈی تھی تو اس میں کافی سارے ریزرٹ جہاں وہ آ چکے ہیں آپ لوگ جہاں وہ بھلی بات کی جانتے بھی ہوں گے کہ اس میں کچھ کوڈ ایسے ہیں جو تینٹیٹیوڈیٹ دی گئی تھی اس کے اندر ہی جہاں ان کا ریزرٹ دے دیا گیا تھا اگر ہم پلٹیپلر بات کریں باون بٹے اکیس یعنی کہ تی جی ٹی میل کی تو اس کی جو تینٹیٹیوڈیٹ تھی وہ بیس جون ہے جو کل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور کل ہی جو ہے وہ آپ کا ریزرٹ آ جائے گا یا تو لنج کے بعد آیا گا یا پھر ایوننگ تک آپ کو جا آپ کا ریزرٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کل نہیں آتا ہے کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے ایک دن لیٹ ہو جائے لیکن اتنا کنفرم ہے آپ لوگوں کا جو اگلے ہفتے میں جو ہے وہ فائنل کٹ آف آ جائے گی 52 بٹے 21 کی پوسٹ کوڈ کی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں فائنل کٹ آف یا فائنل ریزرٹ آپ کا آ جائے گا اس کے دس پتہ دن بعد آپ کو ایک میل آئے گا جیسے آپ نے فی میل کا دیکھا ہوگا کہ آپ کے ڈوکومنٹ جو ہے وہ پروسس میں ہے ڈی او ای کے پر آپ جو ہے وہ ریگولر ڈی او ای کی ویب سیٹ جو ہے وہ چیک کرتے رہیے اور اس کے علاوہ آپ کا بائی پوسٹ جو ہے وہ ایک لیٹر آئے گا جس میں سارے ڈوکومنٹس وغیرہ کا منشن ہوگا اور ای میل کے ذریعے بھی آپ کو جہا وہ انفرمیشن دے دے جائے گی ابھی آپ کے دو ہی سٹیپ باقی ہیں ایک آپ کا ڈی وائی باقی ہے اور ایک آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا باقی ہے پہلے ڈی وائی ہوگا اس کے بعد جہا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا حالکہ کچھ اجمشن یہ بھی ہیں کہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ آپ کے جوئننگ کے بعد بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جوئننگ کب تو ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگست یا سیپتمبر تک ہی آپ کی جوئننگ ہو سکتی ہے جولائی میں تو پوسیبل نہیں ہوگا ایسا بچے کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جولائی تک جو ہے وہ ہمیں جوئننگ دے دی جائے لیکن پروسس کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں کہا جا سکتے کیونکہ اس میں کم سے کم آپ کو دو سے دھائی مہینہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے تو آپ ایک اندازہ مان کے چلے کہ آپ کا آگست اور سیپتمبر تک وہ آپ کی جوئننگ ہو جائے گی باقی ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کس طرح سے ہوگا میڈیکل ٹیسٹ آپ کا کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو جل سے جو ہے ہم لوگ ایک ویڈیو پروفائیڈ کرا دیں گے چوکہ اندسٹر اکیادمی پر آپ لوگ بنے رہی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید کرتے ہیں آپ کو ساری چیئے جو سامن میں آگے ہوں گے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے یا کوئی آپ کے مند میں کوئی رہی ہے تو آپ نیچے کومنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں پھر آپ ہمارے واتس اپ نمبر 9045-20432 پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ